تو ابھی میں چھت پہ جا رہا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے جو چلبل اور پانڈا ہے اس کو پانڈے جی جو ہے وہ بیمار تھے تو اب دیکھ رہے ہیں کہ پانڈے جی کی طبیت کافی خراب ہو گئی ہے اور ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کی ہے لیکن سٹل یہ جو ہے وہ کچھ خاص اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑ رہا لیکن ہماری جو چلبل ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو سلام علیکم دوستو میں ہوں کلیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شوق کی دنیا اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے شروع کرتے ہیں آدھ کا ویلاغ تو یار آج ہم جب چھت پہ آئے ہیں تو کچھ خوشی کی نیوز بھی ہے اور کچھ حضب معمول سیڈ نیوز بھی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری چھت پہ وائرس چل رہا تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے سکسسفل ٹریٹمنٹ کی ہے اپنے چلبل اور پانڈے کی لیکن چلبل اس میں بچ گئی ہے اور پانڈے جی کی طبیت ابھی تک بہت خراب ہے اور ابھی چلتے ہیں منصور کے پاس یہ دیکھیں منصور نے پکڑا ہوا خرگوش میاں کو اور اس کو پکڑ کے یہ او یار مارنا تو نہیں ہے اس کو یہ بہت پنجے مارتے ہیں اس وجہ سے اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور ابھی ہم ہم نے کچھ مارے کچھ پلانز ہیں کہ ہم نے یہ جو کیج ہے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ اس کونے میں پڑا ہوا تھا جس میں ہم نے رکھے ہوئے تھے اپنے جو ہے وہ اسیل اور لیئر مرگیاں لیکن اب اس کیج کو ہم نے سوچا ہے کہ ہم کیوں نہ اپنے ماسا کیج میں شفٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنے رکھیں گے کچھ لکے اور فینسی کبوتر کے جوڑے کیونکہ وہ ہمارے پاس وہاں پر ایسے ہی تیتر بیتر اندر پڑے میں ویجاروں کے پاس جہاں جگہ ان کو ملی ہے وہیں پر انہوں نے انڈے بچے کر دیئے ہیں اور اسی طرح ہمارا اسیل کا بھی جو ہے وہ پوٹا بند تھا لیکن ما شاء اللہ سے ہمارا اسیل بھی جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے میں نے کچھ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی اور اس کو جو ہے وہ ٹیماتر کھلایا ہے ٹیماتر کے بیسیکلی آپ نے جو ہے وہ اوپر والا جو ہے حصہ ہے اس کو اتار دینا ہوتا ہے اندر سے جو اس کی نکلتی ہے دانیں ٹیماتر کے وہ آپ نے اس کو درک دینے ہوتے ہیں تو اس کا جو پوٹا ہے وہ اس کا میدہ کھل جاتا ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے دوبارہ سے کھانا شروع کر دیتا ہے تو ابھی میں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خرگوش بھی کھول دی ہیں ان کی خوراک بھی ان کو دینی ہے اور پتخیں بھی اپنے خوراک کی منتظر ہیں کہ ہمیں یہ لوگ آئیں چھت پی اور کچھ نہ کچھ دیں چلبل ہمارا انتظار کر رہی ہے اور بدماش پارٹی بھی وہاں پر ہمارا انتظار کر رہی ہے دیکھیں خرگوش جو ہے وہ بدماش پارٹی کی بدماشی کو چیلنج کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ گیا ہے یار وہ اندر جاؤ نا تو اندر ابھی چلتے منصورہ میں دکھاتا ہے منصور کے ساتھ چلتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اندر کیا کچھ نیو سرپرائزز ہیں وہ بھی یار نہ کر یار نکالیں سچ میں نکالیں یہ بندہ ہے اس کے ساتھ بندہ ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ اس کو کتنا پیارا ہے کچھ کچھ لوکو سا ہے بہت ہی کیوٹ سا چھوٹا سا بچہ ہے اس کا یہ دوسرا انڈا مجھے لگ رہا ہے یہ خراب ہوگا یہ دیکھیں یہ انڈا خراب لگ رہا ہے ہے تھوڑا نیچے کرنا یہ دیکھو لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دو کیا پتا ہے اس میں بچہ نکل آیا اچھا آپ کو پتا ہے ایک اور پیر میں بچے نکالیں اچھا وہ بھی دکھاؤ نا یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن منصور جانا وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہاں پر کسی نے کوئی پروگرس نکالی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں کہ ہمارے شرازی کا پیر اس میں بچے نکالیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہمارے شرازی کا کچھو سابچہ نکالا دوسرا انڈا تو خراب ہے بھائی یہ تو خراب ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے کبوتروں نے بہت ہی اچھی پروگرس دکھائی ہے ماشاءاللہ سے رینڈومی انہوں نے انڈے دیئے کہیں بھی کیج بے اور انہوں نے بچے نکال دیئے یہ بھی منصور دکھانا چاہتا ہے کچھ ہوتا ہے ہمارے انڈے دے رہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھیں بائیٹا ہوں یہ بھی بندہ ہوگا یہ چھوٹ سے انڈے دیئے ہیں ادھر سے دکھاؤ اس میں یہ ابھی مجھے آنے نہیں دے رہی اندر ہاتھ نہیں لانے رہی یہ تو بہت لڑتی ہے بہت لڑ رہی ہے یہ تو مار رہی ہے یہ دیکھیں غصہ کرتی ہے بہت غصہ کرتی ہے تو میں اس کو چھیڑتا نہیں ہوں ایسا ناو کی انڈے توڑ دے ہاں اس کو چھوڑ دو یار یہ پتک کے بچوں کو نکال کے باہر لے کے آ کیونکہ یہ بہر ہو رہے ہیں اور اندر ہی اندر یہ لوگ پہن 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 کر رہے ہیں ان کو بھی باہر نکالتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں ان کو بھی دانہ دیتے ہیں آل دو ان کو بڑی بزدکیں بہت زیادہ مارتی ہیں اور ادھر ماسٹر کیج میں روشنی کا بڑا مسئلہ ہے تو ہم چلتے ہیں باہر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باقی پرندے بھی فوڈ کا انتظار کر رہے ہیں ڈائٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور یار میرے خیال میں ہمیں ایک اور چیز بھی آپ لوگوں سے جو ہے وہ ڈسکس کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اندر مرگیاں ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ان کا سائز بہت چھوٹا ہے یار دوستو دیکھیں میں ذکر کر رہا تھا اور منصور ان کو اندر سے پکڑ کے لے آیا کہہ رہا ہے کہ یار ان کو کافی عرصے سے ہم نے باہر نہیں نکالا ہے تو یار شوق پورا کر لو لیکن اس کے ساتھ مت چھوڑنا اس کے ساتھ دیکھتے رہنا ٹھیک ہے نا تو یار ان سب کو دانہ دے دو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوستو یہ جو بڑا مرگا ہے یہ اس کو مارنے کی تیاری میں تھا اس وجہ سے وہ چھوٹا مرگا ہے ہمارا جو پونی ہماری جسے کہتے ہیں کہ مرگا ہے وہ بسیکلی یہاں پر آکے چھوٹ گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا مرگا اس کو تلاش کر رہا ہے مارنے کے لئے اب منصور کو میں نے کہا کہ ان سب کو دانہ ڈال دے کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں سب کے سب بہت بھوکے ہیں اور خرگوش بھی ہمارے باجرہ بڑے شوق سے کھاتے ابھی تم ایسے کرو کیونکہ وہ بچارہ مرگا بہت سادھا ڈر رہا ہے تو اس کو پکڑ کے واپس اندر ڈال دو کیونکہ اگر نہیں ڈالا تو بڑا مرگا اس کو مار ڈالے گا تو اس لئے اس کو اچھا یہی کہ ہم اس کو اندر ڈال دیں ماشر کیج میں واپس جہاں تو اب اس کو اندر واپس ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ مزید اس کو مار نہ پٹے اور یہ نہ ہو اس کے سال ہماری غیر موجودگی میں اس کو مار دیا جائے تو ابھی شام کا ٹائم ہے اور مغرب ہونے والی ہے اور ہم نے برڈز کو دانہ ڈال لیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکر کریں لائک کریں شیئر کریں آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ